ہمارے ساتھ میں اکھلوارتی کسان سوا کے گوالیر جلے کے جلا دیکس تلویندر سنگھے ہیں کسان آندولن میں بہتی سکریتہ سے آپ سامل رہے ہیں کسان آندولن میں کس کس طریقے کا پریشانی آیا ہے گوالیر میں مدی پردیس میں اور اس کے علاوہ پلول بورڈر میں بھی آپ رہے ہیں تو وہ جانکاریوں کو بتائیں آپ ہاں جی ہم گوالیر سے جیسے کسان آندولن شروع ہوتا ہے تو شروع سے اسٹارٹنگ میں ہی جیسے ہم نے گوالیر میں پورے علاقے اندر گھوم گھوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا لوگوں کو پوری چاروں کرسی قانونوں کے بارے میں بتایا اس کے بعد ہم لوگ نومبر کے اندر جب جتہ لے کے نکلے دو بار تو ہمیں رستے میں روکا ایک بار واپس بھی آنا پڑا دوسری بار ہم پلول بورڈر پہ پہنچے لیکن پلول بورڈر پہ پہنچتے ہی وہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کافی دکتوں کا پھر ہمارے ساتھیوں نے پورے مل کے آس پاس کے گاؤں کے اندر جا کے پنچائتے کی لوگوں کو بتایا پھر لوگ آنا شروع ہوئے اس کا گوالیر میں کیا کرتے تھے جب ہم کوئی بھی آندولن کرتے تھے تو گوالیر میں باجاپا کی سرکار ہوتے تھے ہمارے لوگوں کو دمانا لوگوں کو غلط نیتیوں پہ ان نے کہنا کہ یہ آندولن صرف پنجاب اور ہرینا کا ہی آندولن ہے جاتوں سکھوں کا آندولن ہے اس کو جاتوات میں پرورتن کرنا چاہتے تھے جب ہمارا فول باگ پر بھی دھرنا چلا ہماری گوالیر کے اندر ٹیکٹر ریلی بہت اچھی ہوئی چھے دسمبر کو جب چھے جنوری کو جب چھے جنوری کو جو ٹیکٹر ریلی کی ریل سل ہوئی تھی اس ٹیم بھی ہمارے کافی سینکڑوں کسان ٹیکٹر لے کے باڑے سے ادھر آئے اور ٹیکٹر ریلی نکالی چھبی جنوری والے دن ہماری کافی سنکھیاں میں جو ٹیکٹر ریلی ہوئی اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ گوالیر کے اندر بھی جہاں پہ ایسا ایک بھرم پھیلایا جا رہا تھا کہ پنجاب لیکن نہیں ایسا نہیں ہے پنجاب کے علاوہ مد پردیس مہاراش سب جگہ جی کسان آندولن چل رہے تھے اس میں گوالیر تو ایک کرشی منطری کا چھیتر تھا اس کارن بھی اس کا مہتب ادھک ہوتا تھا گوالیر کا جو بھی آندولن آتا تھا پورے اس پہ نجر رہتی تھی کہ ہاں جی کسان آندول گوالیر میں ہی چل رہا ہے چھبی جنوری کے بعد جو ایک احتیاسک موڈ آیا تھا اس ٹیم ہم لوگ جب پھول باک پہ بیٹھے تھے کچھ آسا مجھک تتو ایسے نعرے لگاتے ہوئے ان کی درنے پر آئے انہوں نے اس میں بھی ویویدان پیدا کیا اس کے بعد ساتھ سن نے دمن پور وقت ہمیں جب ریل روکوں کا ایوان ہوا ریل روکوں کے ایوان کے اندر ہمارے چار سو لوگ جیل میں گئے اس کے بعد آدھی رات کو آکے پرساسن نے پورا درنہ اٹھا دیا ہمارا اور وہ انچاس دن تک ایک احتیاسک درنہ چلا تھا ہم اس درنے کے اندر لوگ گاؤں سے نکل کے آئے لوگوں کو پتہ لگا آج بھی ہماری کسان سبا وہاں پر اسی پرکار سے کسانوں کے ساتھ سنگش کر رہی ہے کسانوں کا جو دمن ہوا تھا اس کے بعد سے وہاں پہ دوبارہ پھر لوگ کمجور پڑے کے پھر ایک جوٹ ہوئے نہیں جو جتنا انہوں نے دمن کیا اس کے بعد تو لوگوں میں اور تاگس کے ساتھ اور اس کے اکٹھے ہوئے اکٹھے ہوئے اب کسی بھی آندولن کے لیے اب کوئی بھی ایسے کر کوئی مددہ بھی آتا ہے تو سارے کے سارے کسان اس میں ایک جوٹ ہوتے ہیں آندولن کمجور نہیں پڑا دمن کے بعد تو آندولن اور آگے تیجی سے بڑا اس سے کوئی فرق نہیں گوالی اور چھتر میں آپ کو کیا لگ رہا کسانوں کو یہ تین کالے قانون کا جو آندولن اس میں کو سمجھ آیا ہے کہ سرکار برودی سرکار کیا کیا کسانوں کے برود میں کر رہی ہے سرکار تین کرشی قانون تھے ہے ہی ہیں میں تو لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ جو لوگوں کو گمرا کرتے تھے کہ یہ کسان یہ تینوں کرشی قانون اس کے فائدے کے لیے ہیں لیکن اب جب لوگوں کو جا کے سمجھایا لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہاں کرشی قانون تھے ان سے منڈیاں بند ہو جائیں گی اب کسانوں کو خات کی سمجھ سیاہ اس کی پانی کی سمجھ سیاہ بیجلی کی سمجھ سیاہ ان سب مددوں کو لے کر ہم کسانوں کو بیج جاتے ہیں تو کسانوں میں ہمارے پڑتی ایک وصوات بیضا گوا ہے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے ہمیشہ کسان تیار رہتے ہیں اگر کوئی بھی کول آتا ہے تو اگر ہم کسی میں جائیں تو ہم میں گولر میں کسان آنزل کے بعد کافی کسانوں میں ہمارے پرتی وصوات پیدا گوا ہے چلنے کو تیار ہے آپ کسان ہیں کسان ہونے کے ناتے آپ کو برطوان میں کیا کیا بیسک مکہ پرابلم آ رہے ہیں کسانی میں کسانی میں جیسے ہی ہم پریشانیاں تو اس میں میں بھی کہتی کرتا ہوں میرا بھی فارم ہے اب جیسے لائٹ کی سمجھ سیاہ آتی ہے دن میں چار گھنٹے رات میں چھے گھنٹے سردی کا ٹیم ہے کسان اس میں اس کے بعد خات کی بڑی سمجھ سے آتی ہے ابھی ہم لوگ کچھ دن پہلے کلیکٹر صاحب سے ملے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جہاں یوریا خات کی بہت دکت ہے جیسے یوریا کار لینے آدمی جائے پورا پورا دن دو دوں کٹوں کے لیے لگنا پڑتا کبھی پتہ لگا کہ سرور ڈاؤن ہو گئے پہلے ڈی اے پی کی دکت آئی اب ڈی اے پی ارائی ہوگی ارائی کے بعد یوریا کی دکت آ رہی ہے کسان اگر کھیت میں کام کرے گا دن میں چار گھنٹے لائٹ آتی ہے ادھر خات لینے جائے گا تو کسان کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لائٹ بھی دس گھنٹے کے علاوہ چار اور چھے گھنٹے ہی ملتی ہے کٹوٹی کے نام پر کسی کے نام پر لائٹ اور خات اس کی بہت سمجھے ہیں جو آپ کا جو منڈی ہے جس میں نیونترم سمرتن مول کا سرکار گوچنا کیا ہے کیا آپ کی فسل نیونترم سمرتن مول پر پورا فسل رکھتا ہے نہیں نہیں سمرتن مول پر تو اس بار پچھلی بار بھی نہیں خریدہ تھا پچھلی بار تو سرکار نے ایسا کیا کہ بائرہ خرید لیا رسید کٹ گئی بائرہ گوداموں میں پیک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ان کے بائروں کو لٹایا اس میں یہ نہیں پتہ لاتا کہ میرا بائرہ کون سا ہے دوسرے کا کس کا ہے انہوں نے اس بائرے کو واپس کر دیا اس بار بھی ابھی کوئی کانٹے نہیں لگے کہ تھوڑا سا اگر بارش ہو گئی اس کا دانہ کالا پڑ گیا ہے تھوڑا سا باجرے کا آج بھی چودان سو پندرہ سو روپے منٹی میں باجرہ بکریا ہے نہ سرکار نے کوئی پنجین کیا نہ ہی ان کی خریدنے کی منشاہ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کسان ایسا ہی بیار میں بیچے آج دان کی بھی کوئی خریدنی ہوئی کہیں کوئی کانٹا نہیں لگا ہے نہ ہی سوسائیٹیوں پہ خات پہنچ رہا ہے نائے کسانوں کو خات میں لیا ہے سب تینکیو